بسم اللہ الرحمن الرحیم کھیرہ زیادہ کھاؤ بڑھا پہ جلدی نہیں آئے گا اجوائن کھایا کرو ہمیشہ جوان رہو گے کھڑے ہو کر پانی پینے سے کینسر ہوتا ہے زیادہ دیر جاگنے کی عادت انسان کے دیماغ کو کمزور کر دیتی ہے ناف میں ناریل کا تیل ڈالو اس سے بدن میں طاقت آتی ہے نہاتے وقت بدن پر تیل لگاؤ سستی دور ہوگی جلی ہوئی جگہ پر انڈے کی سفیدی لگالو چھالے نہیں پڑیں گے زیادہ انڈوں کے استعمال سے چہرے پر چھائیاں اور جھریوں پڑ جاتی ہیں نہار مو کشمش کھا لیا کرو کوئی بیماری نہیں ہوگی روزانہ ایک لیمو کا رس پہ لیا کرو مٹاپا آپ سے دور رہے گا دوائی کھانے کے فوراں بعد کبھی مت لیٹو اپنے رزق میں بے پناہ اضافہ کرنا ہے تو صبح اٹھتے ہی پرندوں کے لیے اپنے چھت پر تازہ پانی کا انتظام کیا کرو کوئی فقیر اگر دروازے پر آ جائے تو اس کو بلکل خالی ہاتھ مت لوٹاؤ کھانے سے پہلے سلات ضرور کھا لیا کریں یہ کھانا حضم کرنے میں مدد کرتی ہے رات کو دودھ پیا کرو رنگ خراب نہیں ہوتا بیٹھ کر پانی پیا کرو اکل بڑھے گی نزلے کے لیے ہری پیاز کی خوشبو سنگو نزلہ زکام ختم ہو جائے گا چھوہارے کھاؤ دانتوں میں کیڑا نہیں لگے گا صبح نہار مو روزانہ شہد کی جسکی لگا لیا کرو اس سے کوئی بیماری نہیں ہوگی جوڑوں کے درد کے لیے گرم پانی مفید ہے جو لوگ آٹھ گھنٹوں سے کم نیند سوتے ہیں وہ زیادہ تر بچینی ڈپریشن میں رہتے ہیں جو جاہل لوگوں کی صوبت میں رہتے ہیں اس کی اکل خراب ہو جاتی ہے چھینک کو روکنے کے عمل سے انسان کو مردانہ کمزوری ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اگر آپ ہمیشہ جوہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو سر میں کبھی خوشکی نہ ہونے دیں تو چمبیلی کے تیل کو استعمال کریں رات کو سونے سے پہلے کنگے کر کے سویا کرو کبھی بال گرنے کی بیماری نہیں ہوگی جمائی کو نہ رکا کرو اس سے دماغ کی رکھ پھٹنے کا خدشہ ہے آپ جتنا کم بولتے ہیں آپ کی باتوں کو اتنی ہی اہمیت ملتی ہے پیٹ بھر کر کھانا کھانے کی عادت حازمی کو متاثر کرتی ہے جو عورت سادہ چیزیں پسند کرتی ہو ایسی عورت وفادار ہوتی ہے نہار مو دہی میں کھیرے کا پانی ملا کر چہرے پر لگاؤ جھریاں نہیں پڑیں گی جوان نظر آنا چاہتے ہو تو بیری کی پتے سونگا کرو الٹا لیٹ کر سونا دل کو کمزور کر دیتا ہے دودھ میں پدینہ مکس کر کے پی لیا کرو اس سے دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے سفید زیرے کے استعمال سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے میتھی اور پالک کا استعمال ضرور کیا کرو اس سے پٹھے پتھر جیسے مضبوط ہوتے ہیں رات کو سونی سے قبل پاؤں کی سرسوں کے تیل سے مالش کریں بدن چست ہوگا لان لوبیا شگر کی مریضوں کے لیے دوا کا کام کرتا ہے جن کو بلڈ پریشر کا مرض رہتا ہو وہ ناشتی میں قدو کا استعمال کیا کریں عورت آڑوں کا رس پیا کریں اس سے عورت کا بدن خوبصورت ہوتا ہے بن گھو بھی پیٹ کی چربی نہیں بڑھنے دیتی گائیں کے دودھ کی کھیر بنا کر کھا لیا کرو کبھی چہرے پر جھریان نہیں پڑیں گی سر کی جویں نہ جاتی ہوں تو کسی قڑوے تیل سے سر کو دھو لیا کریں جن عورتوں کے بال جھڑنے لگیں وہ بٹیر کی یخنی بنا کر پی لیا کریں جو کی روٹی کے استعمال سے کبھی پیٹ نہیں نکلتا خون کی صفائی کرنی ہے تو تازہ نیم کے پتے لو ان کو پانی میں بھگو کر رکھ دو اور صبح روزانہ نہار مو پیتے رہو مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ کرنا ہے تو روزانہ صرف ایک کیلہ کھا لیا کرو ایک گلاس دودھ میں پانچ کھجوریں ایک دیسی گھی کا چمچ اور حسب زائقہ چینی ڈال کر اس کو گرم کر کے تھنڈا کریں اس کا جوس بنا کر پی لیں خون کی کمی اور کمزوری دور ہوگی روزانہ ایک سیب نہار مو کھا لینے سے انسان کی اندرونی بیماریاں ختم ہوتی ہیں ایک انار روزانہ کھا لیا کرو اس سے بندے کے میدے کی صفائی ہوتی ہے جن بچوں کو جسم پر ہلکی ہلکی دانی نکلتے ہوں شہد میں سرکہ ملا کر ان کی جسم کی مادش کریں دانی ختم ہو جائیں گے نیہار مو گاجر کھاؤ نظر تیز ہو جائے گی اگر کبھی آپ کو جسم میں کمزوری محسوس ہو تو دودھ میں بھونے ہوئے چنیں ڈال کر کھاؤ آپ کی کمزوری ختم ہو جائے گی جب بھی اچانک بہت زیادہ بخار ہو جائے تو قدو کے ٹکڑے کاٹ کر اس سے ماتھے پر مساج کرو بخار ٹوٹ جائے گا کانوں میں زیتون کی تیل کی مالش کرو بڑھے ہو جاؤ گی سماعت کم نہیں ہوگی نیہار مو گاجر کے رس میں لیمو ڈال کر پینے سے یرکان کی بیماری ختم ہوتی ہے جن کے بال سفید ہوں تو بالوں کی جڑوں میں انار کا رس لگاؤ بال کالے ہونا شروع ہو جائیں گے کمر میں درد ہو تو لحسن اور ناریل کا تیل ملا کر لگاؤ دودھ کی ملائی کے اندر چینی ڈال کر کھالو دماغیں کمزوری دور ہو جاتی ہے مچھلی کے ساتھ گرم روٹی کھانے سے پیٹ میں کیڑے پیدا ہو جاتی ہیں جو روزانہ دین کا ایک پیالہ نیہار مو کھاتا ہے اس کی جلد جوان رہتی ہے ہمیشہ جوانی چاہتی ہو تو گائیں کی دودھ میں اس بغول کا چھلکر ڈال کر پی لیا کرو چینی کے بغیر جلیبی دودھ کھاؤ آپ کا جسم طاقت پیدا کر دے گا اگر آپ کو پیٹ کے مسائل رہتے ہیں تو سفید آٹے کی بجائے چکی کا آٹا استعمال کریں پانی میں حلدی مکس کر کے پیو آپ کے پیٹ کی صفائی ہو جائے گی آلو کو اُبال کر تھنڈا کر کے جہاں پر دانے ہو وہاں لگاؤ دانے ختم ہو جائیں گے اگر پیٹ زیادہ بڑھ جائے یا لٹک جائے تو لحسن کا تیل انگوٹے پر لگا کر ناف میں ڈالو ایک ہفتے میں چربی پگھل جائے گی بکری کی دودھ میں کھجور ڈال کر پی لو بدن میں طاقت آ جائے گی اگر جلد کی رنگت زرد پڑ رہی ہو تو جان لو آپ خون کی کمی کا شکار ہو رہے ہیں نیہار مو روزانہ دو گلاس پانی کے پی لیا کرو اس سے دماغ تیز ہوتا ہے اگر بدحضمی ہو جائے تو پدینی کی خوشبو سونگ ہو امڈی کی پتے چبا لینے سے کھٹی ڈکاریں آنا بند ہو جاتی ہیں کھانے کے بعد ایک خجور کھا لینے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی ناریل کے رسمی لیمو کا ارک شامل کر کے خارش والی جگہ پر لگاؤ خارش ختم ہو جائے گی سوکھے دھنیے کی پکی بنا کر چاٹ لو کیسی بھی خانسیوں رک جائے گی کریلی کا بیج کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے ہلتے ہوئے دانت پر ادھرک کا پیسٹ لگاؤ دانت دوبارہ مضبوط ہو جائے گا اس طرح کی مزید فائدہ بند ویڈیوز دیکھنے کیلئے میری چینل کو سبسکرائب کریں